یہ پورا جہان اللہ کی اس کی قدرت والی مٹھی کے اندر ہے وہ جیسے چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے اس کو تبدیل فرما کے رکھ دیتا ہے اس لیے کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جھانسہ دے کر کسی کے ایمان کو تباہ و برباد مت کرے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا وہ جسے قوت عطا کر دے اپنے بندوں میں سے تو پھر ایک چھڑی کے ذریعے سے سمندر کو پاٹ دیتا ہے وہ دیتا ہے جو اس کا ہو وہ دیتا ہے جو اس کے مدد مقابل کھڑا ہوتا ہے اسے کچھ نہیں دیتا جو اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے اسے فرماتا ہے وَدَمْ مَرْنَا مَا كَانَ يَسْنَو کتنی تزک و اتشام کی حکومت تھی فراؤن کی اللہ فرماتا ہے وَدَمْ مَرْنَا مَا كَانَ يَسْنَو تباہو برباد کر دیا ہم نے اس کو یہ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھی اور ان کا مسکن شام تھا مصر تھا اور فلسطین تھا جو اس دور میں ایک ہی علاقہ شمار کیا جاتا تھا آج استعماری قوتوں نے اس پورے بابرکت علاقے کو تقسیم کر کے ٹکڑوں میں اس کو بانٹ دیا اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں اپنے مفادات کی خاطر اس نے قائم کی استعمار نے ورنہ یہ پورا علاقہ جو ہے وہ مصر شام فلسطین اردن یہ وہ علاقے ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی برکتیں نازل کرنے کا جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے شام میں اللہ نے برکتیں نازل فرمائیں اور مصر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی ان کے ذریعے سے برکتیں عطا فرمائیں دیگر انبیاء اکرام کو مصر کی سرزمین پر آباد فرمایا شام کی سرزمین پر آباد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے بے شمار نعمتیں عطا یہ برکتیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ برکتیں تمہیں عطا فرمائیں فَيَنْزُرَكُمْ كَيْفَتَعْمَلُونَ اور پھر وہ تمہیں دیکھے گا کہ پھر تم اس آزمائش سے نکال کر تمہارے دشمن کو ہلاک کیا اور بابرکت زمین کو تمہیں عطا کیا یہاں پہ استخلاف تمہیں عطا کیا یہاں کی حکومت تمہیں عطا کی یہاں کے فرما رواہ تھے تم تم تو پسے ہوئے لوگ تھے تمہیں تو یعنی ایک تمہارے بیٹوں کو جو ہے وہ فیرون اور فیرونی زبا کرتے تھے تمہاری آنکھوں کے سامنے اور تمہاری بچیوں کو کنیزائیں بناتے تھے اور پھر تم سے کام لیتے تھے بگار کے طور پر کام لیتے تھے وہ تمہیں کچھ زیادہ جو ہے وہ اس کا بدلہ بھی نہیں دیتے تھے مزدوری نہیں دیتے تھے بگار بھی تم سے لیتے تھے تمہارے اوپر ظلم بھی کرتے تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا حارون علیہ السلام کی قیادت میں جب یہ اللہ کے حکم کتابے فرمان ہوئے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے مشارق سرزمین کے مشارق کی وراست ان کو عطا فرما دی اور اس سرزمین کے مغارب کی وراست ہم نے عطا فرما دی وہ زمین جس کے اردہ گرد اور جس کے اندر ہم نے برکتیں نازل فرمائیں مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ برکتوں سے مراد ایک تو یہ برکتیں ہیں کہ اللہ نے وافر مقدار میں یہاں پہ غلہ اور اناج اگانے کی سرزمین اس سرزمین کو استطاعت عطا فرما دی یہاں پہ بے شمار باغات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے اگے اور لوگ استفادہ کیا کرتے تھے پھلوں پھل کھایا کرتے تھے اور دوسری برکت روحانی برکت تھی کہ یہاں پہ اکثر انبیاء اکرام کے مسکن جو ہے وہ شام مصر اور فلسطین میں تھے دوری برکتیں اللہ نے ان کو اس قوم کو عطا فرما دی اور پھر فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا پھر ایک قیدہ کلیہ بیان کیا ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو زمین پر کمزور ہیں ان کی ہم مدد کریں ان کو طاقت دیں منجالہم اہمہ اور ان کو سردار بنائیں زمینوں کے منجالہم الوارسین اور ان کو زمینوں کا وارث بنائیں اور پھر ان کے اس خوف کو تبدیل کر کے ان کو اعتماد کی زندگی عطا فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور وعدہ کیا پھر ان سے اور کہا آج تم ظلم و ستم برداشت کر رہے ہو اَنْ يُحْلِكَ عَدُوَّكُمْ مَنْ تُمْعَرِ دُشْمَنْ كُوْزَلِیلُ وَرُسْوَا كَرْكَ مَارُونگا اللہ نے فرمایا اور پھر آپ قرآن مجید پڑھئے فیرونیوں کو سب سے بڑے جابر سب سے بڑے ظالم اور سب سے بڑے سردار کو اللہ نے اس دریا کی سمندر کی موجوں میں غرق کر دیا وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرَعُونَ اور ہم نے آل فیرون کو فیرون کے ساتھ ہم نے غرق کر دیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اللہ فرما رہا تھا کہ میرے اس وعدے کی تکمیل تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جب سمندر پار کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور ان کے پیچھے فیرون اور اس کی قوم جاتی ہے تو پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام تو گزر گئے لیکن جب فیرون اور اس کی قوم آتی ہے تو اللہ نے دونوں طرف سے پانیوں کو ملا دیا وہی پانی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ چھوڑا تھا وہی پانی وہی سمندر جس نے اللہ کے بندے کے لیے اور ایک صالح قوم کے لیے راستہ چھوڑا تھا اسی پانی نے اپنے اللہ کے اپنے سرکشوں کو تباہو پر بات کیا آپ آپ ذرا دیکھیں اس فلسفے کو آپ دیکھیں کہ وہی جگہ ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں بنی اسرائیل گزر رہے ہیں اور پانی اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی چھڑی مارو گے پانی دو عصو میں تقسیم ہو جائے گا کبھی ہوتا ہے ایسے کہ اتنا بڑا محیب پانی ایک اللہ کا بندہ چھڑی مارے اور وہ دو عصو میں تقسیم ہو جائے نہیں ہوتا یہ اللہ کرنے والا ہے اللہ کر سکتا ہے آج دنیا کی کوئی طاقت کر کے دکھائے نہیں کر سکتی وسائل ممکن ہے کہ وسائل کے ذریعے سے وہ کر دے دنیا کے وسائل کے ذریعے سے کر دے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ میں چھڑی مارتا ہوں یا میں کوئی لوئے کی لٹ مارتا ہوں یہ پانی ادھر چلا جائے گا اور یہ پانی ادھر رک جائے گا پانی کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن اللہ نے اپنے نبی کی چھڑی میں اتنی طاقت عطا فرمائی اس کو کہ سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور جہاں جہاں پانی تھا وہاں وہاں پانی ساکت ہو کر کھڑا ہو گیا دیوار بن گئی ادھر بھی دیوار بن گئی پانی کی ادھر بھی پانی کی دیوار بن گئی درمیان سے موسیٰ اور اس کی قوم جو ہے وہ گزر رہے اور بلکل بخیر و آفیت ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جلے جاتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی اس پانی سے اس محیب پانی سے ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی اور ہم نے اغرقنا لفرون و انتم تنظرون تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا اسی پانی میں غرق کر دیا اور اس آئے مبارکہ میں فرمایا و دمرنا ما کان یسنو فرون و قوم و ما کان یارشون ہم نے تباہ برباد کر دیا فرون اور فرونیوں کے محلات اور رہائش گاہوں کو تباہ برباد کر دیا ان کے باغات کو تباہ برباد کر دیا کہ وہ میرے دشمن تھے اور تمہارے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے تھے کہ تم میرے دوست تھے تم میرا کلمہ پڑھنے والے تھے تم میرے نبی کی اتباع کرنے والے تھے اس وجہ سے میں نے تمہارے اور اپنے دشمنوں کو تباہ برباد کیا اور تم کمزور تھے کہاں تم بگار کرتے تھے فیرونیوں کے سامنے کہاں اللہ نے اسی سرزمین کا تمہیں وارث بنا دیا یہ اس کا کام ہے یہ اس کا فضل ہے یہ اس کی طاقت ہے دنیا مت دھوکہ دے انسانوں کو کہ کوئی اپنی ذاتی قوت کی بنیاد پر دیل فرما کے رکھ دیتا اس لیے کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جھانسہ دے کر کسی کے ایمان کو تباہ برباد مت کرے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا وہ جسے قوت عطا کر دے اپنے بندوں میں سے تو پھر ایک چھڑی کے ذریعے سمندر کو پات دیتا ہے وہ دیتا ہے جو اس کا ہو وہ دیتا ہے جو اس کے مددے مقابل کھڑا ہوتا ہے اسے کچھ نہیں دیتا جو اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے اسے فرماتا ہے کتنی تزک اتشام کی حکومت تھی فراؤن کی اللہ فرماتا ہے وَدَمْ مَرْنَا مَا كَانَ يَسِ تباہ وہ برباد کر دیا ہم نے اس کو دنیا کی قوموں کا فلسفہ ضرور دیکھیں وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَىٰ بِمَا صَبَرُ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وعدہ پورا کیا بنی اسرائیل کے ساتھ ان کے صبر کی وجہ سے پورا کیا ام کو کہتے تھے کہ صبر کرو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ضرور آئے گی اللہ تمہیں ضرور ان فرونیوں سے بچائے گا ان کے ظلم و ستم سے تمہیں بچائے گا تم اس روح زمین پر اللہ کے نمائندے ہو تم اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو وہ جو فرون انا ربکم العالی کہتا ہے تم اس کے مقابلے میں اللہ کے لئے کھڑے ہو وہ تمہیں کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا اور جو اللہ کا بندہ اللہ کے لئے اللہ کے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے دنیا کی معلوم تاریخ میں بتاتی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ انہیں عزت ادا فرماتا جو اللہ کے مقابلے میں لوگوں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ انہیں ظلیل اور رسوا کرتا قرآن کی پوری پوری صورت اس بات کی گواہ ہے اور آج بھی گواہ ہیں وہ بتا رہی ہیں ہمیں کہ فلسفہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کھڑے ہو ہنڈے پہ یہ تم نے تیہ کرنا ہے پھر نتائج اسی پر مترتب ہوں گے جو تم خود تیہ کروگے